اسلام علیکم میں سحیف فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایچ بی ٹیٹوریل آج کی اس انٹرسنگ ویڈیو میں آپ کو میں سکس ایسی ویب سائٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو بہت زیادہ انٹرسنگ ہے اور بہت زیادہ امیزنگ ہے تو پہلے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا سوفٹریرز کے ریلیٹیڈز سے آج میں نے سوچا کیوں نہ الگ سی ویڈیو ایک اپلوڈ کروں جس میں آپ کو کافی انفارمیشن ملے ویب سائٹ کے بارے میں تو آج کی یہ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے آپ اسے اینڈ تک دیکھئے گا اور میرے اس چینل کو زیادہ سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انٹرسنگ ویڈیوز آپ کو بینہ سرچ کیے مل جائے تو آپ اس چینل کو زیادہ سبسکرائب کیجئے گا تو چلیے فرنڈ آپ کو میں بتاتا ہوں سکس ایسی ویب سائٹ کے بارے میں جو بہت زیادہ انٹرسنگ اور امیزنگ ہے تو فرس نمبر پر جو ہمارے پاس ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے دافیس آف بک ڈاٹ کام تو آپ جب اس ویب سائٹ پر آو گے تو آپ کو یہ اس طرح کے ڈاٹ ڈاٹ سے مل جائیں گے جو آپ کو اس طرح آپ بھی دیکھ سکتے ہیں دکھائی دے رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ فیس بک کے فیسز ہیں یعنی کہ اس کے اوپر فیس بک کی آئیڈیز ہیں تو اس کے اوپر جو فیس آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری جو دنیا میں اس ٹیم آئیڈیز فیس بک کے اوپر بنی ہوئی ہیں وہ ساری شو کرے گا تو آپ نے کہا کہنا ہے اس ویب سائٹ پر تھوڑا سا زوم کرنا ہے جیسے آپ زوم کرو گے تو آپ کو ادھر فیس نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو ہے نا یہ انٹرسنگ سائٹ جس میں آپ کو ساری کی ساری فیس بک کی آئیڈیز مل جائیں گے تو آپ نے جہاں جس جگہ پر آپ زوم کرو گے تو آپ کو اس جگہ کے اوپر جا کے وہ آئیڈیز مل جائیں گے یعنی کہ اپنا یہ جو ماؤس کا پوائنٹر ہے آپ نے جہاں پر لے کے جاؤ گے وہاں پہ آپ اس کو زوم کرو گے وہاں پہ فیس بک کی آئیڈیز آپ کے سامنے شو کرنا سٹارٹ کر دے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم کہہ رہا ہے کہ وہ فیس بک کے اوپر اتنی آئیڈیز وغیرہ بن رہی تھی اور اس کے اوپر ایک خرب سے اوپر جو آئیڈیز ہیں وہ ہمارے سامنے شو کر رہا ہے تو یہ کافی انٹرسنگ ویب سائٹ ہے اس کا لنک آپ کو ڈسپریشن میں مل جائے گا وہاں پہ کلک کر کے اس ویب سائٹ کے اوپر آ سکتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ کو ایک بار ضرور ویزر کیجئے گا آپ کو یہ کافی انٹرسنگ لگے گی اور اس میں ایک اور آپ کو میں بتا دوں کہ آپ جس یعنی کہ جب زوم کرو گے تو آپ کے پاس یہ فیسز آ رہے ہیں جس فیس کے اوپر آپ کلک کرو گے جسا فار زیمبر میں اس فیس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اس کو وہ میری اس آئیڈی پہ لے جائے گا یعنی کہ اس آئیڈی پہ جا کے میں اس کو اگر فرینڈ ریکویس سینڈ کرنا چاہتا ہوں یا اس سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں وہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جس پہ کلک کر رہا ہوں وہ آگے فیس بک کے نئے ٹیپ پہ آ جاتی ہے اور فیس بک ہمارے پاس اوپن ہو جاتی ہے یہ دیکھیں تو کافی انٹرسنگ یہ ویب سائٹ ہے تو دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے ایسے ٹائپر تو یہ بھی کافی انٹرسنگ ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے یوز ہوتی ہے اس کے اوپر یہ ہوگا کہ آپ نے کوئی بھی ٹاپک ہے اس کے لیٹیڈ آپ نے کچھ سرچ کرنا ہے جسنا میں کہتا ہوں یوٹیوب ہے کیونکہ یہ ایک ایسے بنائے گا جسنا میں اس میں یوٹیوب لکھتا ہوں اور اس کے بعد یہ پینسل کے اوپر آکے آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کے پاس یہ ایک پیج اوپن ہو جائے گا ورلڈ اوپن ہوتا ہے ویسے ہی آپ کے پاس اوپن ہو گیا یہ اس طرح انٹرسنگ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے کسی فرینڈ کو دکھا سکتے ہو کہ یار میری ٹائپنگ سپیٹ کتنی اچھی ہے میں کتنا اچھا تیز اور لکھ بھی سکتا ہوں تو آپ نے جس کیا کرنا ہے اپنے کی بورڈ سے کچھ بھی بٹنس پریس کرتے جانا ہے تو یہ یوٹیوب یا جو بھی آپ نے ٹاپک چوز کیا ہے اس کے ریلیٹر یہ آپ کے پاس لکھتا جائے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں ٹائپنگ کر رہا ہوں اور یہ آٹومیٹلی کو لکھتا جا رہا ہے اس سے آپ کا کوئی فرینڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کہو گئی یار میری دیکھو ٹائپنگ سپیٹ کتنی اچھی ہے میں کتنا اچھا لکھ لیتا ہوں میری انگلیش کتنی اچھی ہے تو آپ یہ دیکھ جاتے ہیں یہ کافی انٹرسنگ سائٹ ہے اور جو تیسے نمبر پر ہمارے بار ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے زوم کوالٹی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ اس ویب سائٹ کے پیج کے اوپر آو گئے اس میں یہ اس کے اوپر زوم کرتا جائے گا اتنا زوم کرے گا کہ آپ وہ زوم میں آگے سے آگے کوئی پکچرز آتی جائے گی جسا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں تھوڑی دیکھاتا ہوں تو یہ دیکھوڑ زوم ہوتا جا رہا ہے اور آگے سے آگے وہ اس میں پکچرز آتی جا رہی ہے یہ بہت دور تک زوم ہوگا آپ گھنٹا اس کو یوز کر یہ زوم ہوتا ہی رہے گا ٹھیک ہے نئی سے نئی اس پہ پکچرز آتی رہے گی تو آئی ٹھنک آپ کو یہ بھی ویب سائٹ کافی اچھی لگی ہوگی کافی انٹرسنگ ویب سائٹ ہے یہ تو یہ دیکھ سکتے آپ یہ زوم کرتا جا رہا ہے اس کے بعد جو چوتھی ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے pointer pointer dot com اس پہ بھی کافی انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ آپ جیسے اپنے ماؤس کا جو پوائنٹر ہے وہ جس جگہ پہ لے کے جاؤ گے وہاں پہ ایک فیس آئے گا اس کی طرف وہ اشارہ کرے گا جساں انگلی کی طرف وہ دیکھیں اشارہ کر رہا ہے تو اسے اگر کہ وہ اشارے سے ہمیں بتائے گا جساں آپ دیکھیں ماؤس ادھر لے کے جاتا ہوں تو ادھر بھی وہ اپنی فنگر کی طرف فنگر کی طرف وہ اشارہ کرے گا کہ آپ کا پوائنٹر ادھر ہے تو اس میں آپ جدھر مرضی لے جاؤ آپ کے پاس یہ دیکھیں اس میں بھی آئے گا دیکھیں اس میں بھی ہینڈ سے وہ فنگر کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی انٹرسنگ ویب سائٹ ہے اس میں بھی پتہ نہیں یہ کیوں انہوں نے بنائی ہے لیکن کافی اچھی یہ ویب سائٹ ہے اس کے بعد جو پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے فائر آئیس یہ ویب سائٹ بھی کافی انٹرسنگ ہے اس میں آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پوری دنیا میں کہاں پہ اٹیک ہو رہا ہے یعنی کہ ہیکر کہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے سنا ہوگا آج کل ہیکرز کافی جگہ کے اوپر کسی کا بھی سسٹم ہیک کر لیتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ ہیک کر لیتے ہیں تو آپ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں اوپر وہ کافی انٹرسنگ ویب سائٹ ہے اس میں آپ کو یہ سارا دیٹیل سے بتائے گا کہ کون کس کے اوپر اٹیک کر رہا ہے یعنی کہ سائبر اٹیک کر رہا ہے کمپیوٹرز ہے کر رہا ہے ویب سائٹ کر رہا ہے تو اس میں آپ کو دیٹیل سے پتہ چل جائے گا تو یہ بھی کافی انٹرسنگ ویب سائٹ ہے تو چھتے نمبر پہ جو ہمارے پاس ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے آرچیوٹ آرگنائزیزیشن ڈاٹ کام اس کے اوپر بھی کافی انٹرسنگ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جسے آپ نے ابھی تھوڑے دن پہلے دیکھا ہوگا یہ یوٹیوب ہے یوٹیوب کا انہوں نے انٹرفیس چینج کر دیا ان کا اس کا ٹیمپلیٹ چینج کر دیا یہ دیکھیں تھوڑے دن پہلے کچھ اور طرح کی یوٹیوب آ رہی تھی اب کچھ اور آ رہی ہے تو اسی طرح اس میں بھی آپ چیک کر سکتے ہو کوئی بھی ویب سائٹ کے ڈاٹ کام لکھا ہے اب میں دیکھنا ہوں تو یوٹیوب چوہ ہے وہ جب لانچ ہوئی تھی جب وہ فرس ٹیم آئی تھی تو وہ کس طرح تھی یہاں یہ دو ہزار چودہ میں کس طرح تھی دو ہزار ستارہ میں کس طرح ہے یعنی کسی بھی آپ ایئرز کے اوپر ڈیٹ سے دیکھ سکتے ہو تو یہ ویب سائٹ تھوڑی سلو چلے گی تو آپ نے اس پہ سرچ کر دینا تو آپ کے پاس یہ اس طرح آپ کے پاس یہ ڈیٹ سوائز آ رہا ہے آپ کسی بھی ڈیٹ پہ کلک کر دو جساں میں نے اکتوبر کی فرسٹ ڈیٹ کو کلک کیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ دو ہزار پانچ میں اکتوبر کی فرسٹ ڈیٹ کو یوٹیوب کس طرح کی شو ہوتی تھی کس طرح کا اس کا ڈیزائن تھا تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ یوٹیوب اس طرح کی دیکھتی تھی آپ کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کس طرح کی دکھائی دیتی تھی تو دیکھیں یہ بھی کافی انٹرسنگ ویب سائٹ ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دو ہزار پانچ میں یوٹیوب کا ٹیمپلیٹ اس طرح کا ہوتا تھا تھوڑی یہ ویب سائٹ سلو جا رہی ہے آپ اس کے اوپر تھوڑا سلو چلے گی ہے تو آپ اس کو ریفرش کر کے دوبارہ سے پھر اس کو اپلوڈ کر لو اسی طرح اگر آپ کو کوئی اور ڈیٹ کا چیک کرنا چاہتے وہ بھی آپ چیک کر سکتے اس ویب سائٹ میں کسی اور فیس بک ڈاٹ کام کا دیکھنا چاہتے ہو آپ تو آپ ادھر لکھو www. ٹھیک ہے فیس بک ڈاٹ کام پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیس بک کس طرح کی دیکھتی تھی تو ہم دیکھتے ہیں دو ہزار ایک میں یہ فیس بک کس طرح کی ہمیں دیکھتی تھی اس کو ہم کسی بھی ڈیٹ پہ کلک کر لیتے ہیں تو دو ہزار میں فیس بک کا پیج اس طرح کا ہوتا تھا میرے خیال میں فیس بک جو لانچ ہے وہ صحیح دو ہزار نو آئی تنگ دو ہزار نو میں لانچ ہوئی تھی تو ہم دو ہزار نو پہ چلتے ہیں کہ دو ہزار نو میں فیس بک کس طرح کی دیکھتی تھی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دو ہزار نو میں فیس بک ہمارے پاس اس طرح کی ہوتی تھی تو کافی انٹرسنگ ہے یہ تو آئی تنگ آپ کو یہ ویڈیو میں کافی انفارمیشن پیدا چلی ہوگی کہ یہ کس طرح ان ویب سائٹ کو یوز کرنا ہے کیا اس کا کام ہے تو اگر آپ ان ویب سائٹ کو وزرٹ کرنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کے دسکریشن میں آپ کو ان سب کے لنک مل جائیں گے آپ ادھر سے آکے ان ویب سائٹ کے اوپر آ سکتے ہو تو آئی تنگ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور مزید انٹرسنگ ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکر کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکر کیا تو آپ کا بہت بہت زیادہ شکریہ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں